کہ وہاں یہ تیہ ہوا کہ یہ جو سپلیمنٹری کا سسٹم ہے اس کو ہم سپلیمنٹری کا ٹیگ ہٹا دیں ویسے یہ پروپوز آیا تھا کہ ہم کیوں نہ ہم سال میں دو دفعہ اگزم دیں کہ پہلے اگزم میں اگر بچہ کوئی تیاری نہیں کر سکتا تو ایک یا دو پیپر اس کے اگر رہ جاتے ہیں یا فلی پرپیرڈ نہیں ہے تو پھر وہ دوسرے امتحان میں دے دے تو اس کے بعد سب کمیٹی نے اس کو اپروف کر دیا ریکمینڈ کر دیا جو کہ اپکمنگ ہماری جو میٹنگ ہوگی فورم کی آئی بی سی سے فورم کی اس میں جائے گا اور اس کے بعد جو کنسرن پروونشل سٹیرنگ کمیٹی کی میٹنگز ہیں یا جو بیو جیزیں اس میں ہوگا مجھے ابھی ریسنلی پتا چلا کہ فیڈرل بورڈ نے اس کو امپلیمنٹ کر دیا ہے اور اس سے پہلے جو ہے وہ پرائیویٹ بورڈ میں آگا خان ایجوکیشن بورڈ جو ہے وہ اس کو امپلیمنٹ کر چکا ہے تو اس وقت پاکستان میں دو بورڈ ایسے ہیں جو کہ اس پہ کام کر چکے ہیں اور اس کو امپلیمنٹ کر چکے ہیں اس سے بچوں کو فائدہ کیا ہوگا اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ ایک تو یہ ہے کہ وہ جو نفسیاتی مسئلہ ہے کہ سپلیمنٹی کا ٹیگ لگ جاتا ہے تو وہ پورے کیریئر میں اس کے ساتھ ہوتا ہے ہم چاہ رہے ہیں کہ وہ نہ ہو اور دوسرا یہ کہ سپلیمنٹی میں صرف وہ بچے اپیر ہو سکتے تھے جو فیل ہوتے تھے یا جن کو امپروف کرنا ہے اب ہم نے یہ کیا ہے جو کہ سارے بورڈ پھر اپنے اپنے فورم پہ لے جائیں گے ہم نے یہ کیا ہے کہ اب بچہ اگر اس کی پریپریشن نہیں ہو سکی امتحان تک تو اگر کچھ پیپرس میں بیٹھنا چاہے امتحان میں اور پھر سپنوبر اور اکتوبر میں ایک سپلیمنٹری ہو سکتا ہے اکتوبر یا نومبر تک چلا جائے اس میں جو سپلیمنٹری ہوگی بچے اگر ایک دو پیپر رہ جاتے ہیں تو پھر وہ اس میں چلے جائیں گے اب بچوں کے پاس آپشن ہوگے جس طرح سے وہ جو دو اگزیم سال میں دو امتحان والا جو کنسپ تھا وہ اس طرح سے امپلیمنٹ ہو جائے گا